قومی مومنٹ کے رانوما خالد مقول صدیق ہی ہمارے ساتھ چیلی فلائن پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں خالد مقول صدیق ہی صاحب یہ بتائیے گا آج آپ کی پارٹی نے اس بل کی حمایت میں جو ہے وہ ووٹ دیا لیکن مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ آپ جس نے ووٹ دیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا تو مولانا فضل الرحمن کو آگے اس کی مخالفت کرنی چاہیے تھی وہ چلے گئے بات بھی ہوئے کہ غلط انٹریپیشن ریلیزن کا کوشی نہیں تبھائی مچائیے آج اس کی بنیاد پر ہی یہ جائشک گردی صحیح کا شاکتانہ ہے معاملہ یہ کہ اسلام وہ ہمارا دین ہے اور اس کے پیشاور مللاؤں کی کوئی جلجائش نہیں ہے اسلام کے نام پر صافت کر رہا ہے ان کا ہوننا بچھونا وہ ساری خرابیاں ہونے کی پیدا کردہ ہے بات یہ ہے جو بل پیش کی آج ہے جس میں واضح طور پر لکھا ہے وہ لوگ جو اسلام کا نام لے کر دہشت گردی کر رہے ہیں اس لیے یہ تھوڑی کہا گیا ہے کہ یہ مسلمان دہشت گردی کر رہا ہے یا اسلامی تنظیمیں دہشت گردی کر رہے ہیں یا اسلامی جہادی دہشت گردی کر رہے ہیں یہاں تو صاحب واضح طور پر کہا گیا ہے جو اسلام کا نام لے کر یعنی جو لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں جو اسلام کو بدنام کر رہا ہے کہ اس سے خلاف ہم سب سے اوپر جہاد فرض نہیں ہے مولانا فضل الرمان اس جہاد سے بھاگے ہیں یہ وہ لوگ جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اسلام کا نام لے کر لوگوں کی گلے کارٹ رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ گناہ کا گام ہے خالد صاحب اگر جس طرح سے آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہے دیگر پارٹیز جنہوں نے حمایت کی ہے آج کی اس ترمین کے لیے ان کو یہ بات سمجھا رہی ہے تو پھر یقینا مولانا فضل الرمان صاحب کو بھی سمجھا رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہیڈن ایسی تحفظات ہیں جن کو سامنے رکھا نہیں جا رہا اس ترمین کے پر دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ اور ہم سب کو پتا ہے کہ ان کے اوپر خود اٹیک ہو چکے ہیں اور تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاسی مجبوری سے زیادہ یہ خوف کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اچھا آپ خوف کی بات کر رہے ہیں لیکن جب فضل الرمان سے سوال کیا گیا کہ آج جن جن لوگوں نے حمایت میں ایک ووٹ ڈالا ہے شعوری طور پر ڈالا ہے لا شعوری طور پر ڈالا ہے تو انہوں نے بولا یا تو پریشر میں ہوا ہے یا پھر صاحب ٹرپ ہو گئے تو اس پر کیا آپ کہیں گے جناب ہمارے حوالے سے جو اس کا موقف ہے اس میں تو میرے خیال ہے دنیا بھر میں کسی کو بھی ابحام نہیں ہوگا ہم جو کچھ سمجھتے تھے اس کو کہنے بھی کبھی بھی تذبب کا شکار نہیں ہوئے ہم نے اس حوالے سے کوئی منافقت نہیں کی ہے ہم نے تو جب یہ خطرہ پلنا شروع ہوا تھا اس وقتی دو ہزار میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ جو لوگ یہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں شاد بیہنے بجا رہے ہیں یہ علمان ان کے بچے ہیں تالبان کو انہوں نے بنایا ہے ان کی فیتریوں بنے کل ان کو نادم ہونا پڑے گا اور یہ کہ اگر ان کی پیٹننائزیشن ہم نے ختم نہیں کی تو اور انہوں نے ان جائلوں نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا تو جو الٹی میٹ لوزر ہوگا یہ بات ہم نے 2000 میں کہی ہے وہ پاکستان ہوگا اور آج یہ بات صحیح ثابت ہوئی ہے قائد تحریک دس بارہ سال سے مستقل کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے پر نظر رکھ جائے تاربانائزیشن ہو رہی ہے پاکستان کی پاکستان کے شہروں میں ایک منصوبہ بندی کی تحت ان کو بسایا جا رہا ہے خطرہ جب آپ کی گردنوں سے اوپر چلا گیا تھا تو معاملہ جب خطرے کی نشان سے اوپر چلا گیا تھا تب کار روائی کی گئی ہے سوال تو پاکستان نے بحث تو یہ چھڑنی چاہیے تھی کہ اگر یہ دس سال پہلے یہ پانچ سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا جاتا تو یہ جو ہزاروں چالیس ہزار بے گناہ مسلمان پاکستانیوں کے مارنے والوں کے خلاف اگر فیصلہ کیا جائے تو وہ گناہ کلا ہے اگر جماعت اسلامی کی بات پی جائے تو ہم پچھلے پانچ سے مہینے سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے جو امیر ہیں سراج الحق وہ تو بہت زیادہ کنسنسنس بیلڈ کرنے کے لیے پولیٹکس کر رہے تھے لیکن آج جب مکمل طور پر اتحاد کا مظاہرہ کرنا تھا تو جماعت اسلامی غیر حاضر رہی اور جی ایو آئی فے کا ساتھ دیا تو اس پر آپ کیا کہیں گے جناب جماعت اسلامی کا تو یہ رویہ ہمیشہ سے رہا ہے اور معاملہ یہ ہے کہ اس میں کیونکہ ایڈرز اور ایڈرز کو بھی شامل کیا جا رہا ہے تو جماعت کی پرانی ہسٹری میں موجود ہے نا کہ ان کے ناظمین کے گھر سے ان کے لوگوں کے گھر سے القائرہ کے لوگ پکڑے گئے ہیں دہشت گھر پکڑے گئے ہیں تو ان کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے کارروائی ہوئی تو وہ خود زد میں آ سکتے ہیں اس حوالے سے ان کو اپنے حوالے کوئی اگر تافزات تھے تو اس کا برملہ ادھار کرنا چاہیے تو یہ بات کیا نا کہ اسلام کا نام نہ لیا جائے بھئی اسلام کا جو لوگ اسلام کا نام لے کر کاروبار چمکا رہے ہیں جو اسلام کا نام لے کر دہشت گردی کر رہے ہیں جو اسلام کا نام لے کر اغوا برائے تاوان کر رہے ہیں جو لوگ اسلام کا نام لے کر اس کی ویڈیو بنا کر لوگوں کی گردنیں کٹ رہے ہیں ان سے کیا اسلام کو جدا کرنا ضروری نہیں ہے ٹھیک اس طرح سے خوف کا ذکر کیا جب ہم مولانا فضل رحمان صاحب کی بات کر رہے تھے آپ یہ بتائے گا کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ثانیہ پشاور میں جن بچوں کی جانے لی گئیں ان کی زندگی کی قیمت کیا بہت زیادہ نہیں تھی مولانا فضل رحمان کے اس خوف سے جو وہ شامل ہی نہیں ہوئے سب میں جناب یہ تو یہ بحث اب پاکستان کی بیدیا کو شڑتی چاہیے آزاد بیدیا جو ہے آزادی ذمہ داری کا تقاضی کرتا ہے کہ یہ بات چننی چاہیے تاکہ آئندہ ان طرح کے حاصل سے بچے کہ یہ فیصلہ اگر پانچ دس سال پہلے کیا جاتا تو جو ہزاروں لوگ تاخیر کی وجہ سے مارے گئے شہید ہوئے اس کی ذمہ داری کین کی گردنوں پر دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ مستقبل کا پاکستان کو جو اجار دیا گیا ہے یہ تشاور میں جو واقعہ ہوئے اس کے بارے میں تو اگر آپ کے اپنے بچے ہیں تو آپ سے بڑی دیر تک آپ پر سوچ بھی نہیں سکتے انسان کاپرے لگتا ہے تو جناب یہ ہم سب کھلے گھوم رہے ہیں خالق صاحب ایک موقع جو مذہبی جماعتوں کا آ رہا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے اور آرمی ایک میں تبدیلی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ قانون میں امتیاز بڑھتا گیا ہے مطلب مذہب اور فقہ کی تو بات کی گئی ہے لیکن اوورال بات نہیں کی گئی ان کا یہ کہنا ہے تو قانون تو سب کے لیے ہوتا ہے چاہے کوئی مذہب کی بنیاد پر کرے یا پھر لسانیت کی بنیاد پر کرے یہ خصوصی حالات میں خصوصی فیصلہ ہوا ہے صحیح اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں دہشتگردی ہو رہی ہے اس کا نینیانوے دیستت وہی ہے دیکھیں اس میں ضرب عضب ہو رہا ہے نا ٹھیک انہی لوگوں کو یہ خلاف ہو رہا ہے نا جن کے لیے یہ عدالتیں بنائی نہیں ہیں جی تو اس وقت جو نہیں شور متا ہے کہ ضرب عضب جو ہے ہرے کے خلاف شروع کیا جائیں ہرے کے خلاف تو ہوتا رہا ہے جیسی لوگ تو نشانہ بنتے رہے ہیں ان کو تو فوجی عدالتوں کے ذریعے سولی پہ چڑھایا جا چکا ہے ٹھیک اس دفعہ پہلی دفعہ جو پاکستان کی تاریخ میں جو پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہوا ہے اور نہ صرف پاکستان کی وجود کو پاکستان کی نظریات کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہوا ہے قائد اعظم کے پاکستان کو قائد اعظم کے ویجن کو علامہ اقبال کے خواب کو جو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہوا ہے وہ یہ والا تھا اس کے خلاف پوری قوم کو متحد ہونا تھا یہ افسوس کی بات ہے کہ مجبورن ہوئے ہیں خوف کی حالت میں ہوئے ہیں آخری وقت میں ہوئے ہیں بہرحال ہوئے ہیں اس کے ساتھ پوری قوم کو کھڑا ہوا نظر آنا چاہیے خالد صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئینے اے پی سی میں بھی وہ موجود تھے اور یہ جو ایکشن لیے جا رہے تھے تمام ترسانیہ پشاور کے بعد کافی حد تک انہوں نے اتفاق بھی کیا تھا فوجی عدالتوں سے پھر آج اگر بائیکوٹ کیا ہوا تھا اس کے باوجود آج ان کا آنا ضروری تھا آپ سمجھتے ہیں اس فق میں پی ٹی آئین کی بات کریں دیکھیں بات جہاں تک تعلق ہے کہ پی ٹی آئین کا اپنا ایک سیاسی فیصلہ ہوگا اس طرح کی کیلکولیشن یہ ہو کہ ہمارے بغیر بھی ہو جائے گا انہوں نے ہاں ان میٹنگز میں حمایت کی تھی فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ تحفظات ہماری ہم نے اس پر اعتراضات کر کر اس پر تجاویز دے کر ترامیم کر کر اس کو اس قابل بنایا کہ وہ یہ یہ فوکس کر سکے پوری قوم فوجی پاکستان فوکس کر سکے کہ اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکتی میرے خیال ہے آپ نے جو سوال کیا ہے مجھ سے یہ اس کا جواب تحریک انصاف سے لیا ہے تو بہتر ہے ٹھیک ہے اچھا اب کراچی کے حالات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں خالد مقبول صدیق صاحب اے این پی اور آپ کی جماعت ماضی میں بھرپور اختلاف رکھتی رہی ہیں لیکن کل بڑا تازہ ترین بیان سامنے آیا ہے جس میں آپ اور اے این پی دونوں متفق ہیں کہ کراچی میں فوجی آپریشن کیا جائے وجوہات کیا ہیں آخر دیکھیں یہی یہ جو ہے ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کراچی بارود کی دھیر میں پر اس وقت تعمیر ہے یہ چاروں طرف کراچی ہم شور مچاتے رہے کراچی میں چاروں طرف یہ بستیاں آباد کر دی گئیں یہ دہشت گردوں کی جس وقت چاہیں وہ کراچی کو خاک اور خون میں نیلانے کی صلاحیت ان پر پیدا کر دی گئی ہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہو رہا ہے پاکستان میں شروع کیا گیا ہے تو کراچی کو اگنور اس لئے نہ کیا جائے کہ پاکستان کی لائف لائن ستر فیصد ریمنیو دیتا ہے اگر ایک بار وہ اس کو قابو کر لیا تو ان کو پھر دہشت گردوں کو دنیا بھر میں کہیں سے بھی چندہ لینے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک بہت شکریہ خالب نقبول صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے